کوئی ہندو آپ سے سوال کرے ان ناؤں میں ایک ایم پی بی جے پی کا تھا نام بلے لیتا ہوں کوئی بہت بڑا ایسی ہستی تھوڑی ہے کہ اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو برانا پڑے گا ساکچی مہاراج بی جے پی والے بیکار اس کو برداشت کر رہے ہیں بچارے اس کو تو رانچی بریلی کے پاگل کھانے میں اس کا دماغ کا علاج کرائیں یہ ان ناؤں سے ایم پی بنا ہے ممبر آف پارلیمنٹ اور ان ناؤں ہمارے اٹاوہ سے بہت قریب ہیں ان ناؤں میں بھاسر دیتا ہے کہتا ہے میٹ میٹ گوشت گوشت سب برابر ہیں اگر مسلمان لوگ بکرا کھا لیتے ہیں بھینس کھا لیتے ہیں اور گائے بھی کھاتے ہیں اس نے وہاں اکسانہ چاہ لوگوں کو گائے بھینس بکرا کھا لیتے ہیں تو گدھا اور کتہ کیوں نہیں کھاتے مسلمانوں کو چاہیے جب میٹ میٹ گوشت گوشت سب برابر تو گائے بھینس بکرا کھاتے ہو تو کتہ اور گدھا بھی کھانا چاہیے ایک مہینے کے بعد میرا پرگرام ہوا لوگوں نے مجھے اس کی وہ سنائی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی تقریر میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں آج سود سمیت اس کا قرض واپس کر دوں گا میں نے منطروں کے ذریعے ہندو بھائیوں کو منطر بتا کر پوری بات سمجھائی پھر میں نے ساکشی جی کا نام لے کر گا ساکشی جی سوال تو آپ کا بہت اچھا تھا بہت پیارا تھا کہ گوشت گوشت سب برابر مسلمان بھینس بگرا گائے کھا لیتے ہیں گدھا کتہ سور کیوں نہیں کھاتے آپ نے سوال تو اچھا کیا میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ رام نے کھایا کہ نہیں سیتا نے کھایا یا نہیں دیبی دیوتاہوں نے کھایا یا نہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ بہت سے منطر ہے میرے پاس لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا کیا دیتا ہوں کہ پیشاپ پیشاپ سب برابر اور میں نے کہا وہاں موت موت وہ لوگ کہتے ہیں نا گو موت رو تو میں نے کہا موت موت سب برابر پیشاپ پیشاپ سب برابر آپ گائے کا موت پی لیتے ہو تو گدھے کتے سور کا کیوں نہیں پیتے میں نے کہا ساکشی جی ساکشی مہراج جی آپ گدھے کتے کا پیشاپ پینا پہلے شروع کر دو بعد میں ہم سوچیں گے کہ گدھا کتا کھانا چاہیے یا نہیں پہلے آپ پینا شروع کر دو بی جی بی والے گصے میں آئے دوسرے دن مقدمہ درج کرنے پہنچ گئے ایسو کہنے لگا بھاک اتنے بڑے مولانا پر مقدمہ درج نہیں کروں گا ایس ایس بی کے پاس پہنچ گئے ان ناؤں میں ایس ایس بی بولا دیکھو پھتنے کا دروازہ تم ہی لوگ کھولتے ہو میں کیسے کیس درج کروں اس کی اوپر اگر ان کی اوپر کیس درج کروں گا تو ساکشی کی اوپر بگرنا پڑے گا مولانا صاحب نے تو اس کا جواب دیا ساکشی جی اگر نہ اکساتے تو یہ جواب نہ دیتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اوپر کہہ رہا میری حکومت یوگی موڈی سب بیٹھے ہیں اور پھر بھی یوپی میں بتاؤ کوئی ہم کو ایسا کہہ جائے گا ایس ایس پی بڑا ایماندار تھا اس نے کہا دیکھو میں نے پوری تقریر سنی مولانا جرجیز کی اور میں نے ساکشی کی بھی سنی ہم گئے تھے لو اینڈ آرڈر کا معاملہ تھا اس لئے ہمیں خود جانا پڑا جرجیز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے تم نے ہی کہا گا گوشت گوشت سب برابر میڈ میڈ سب برابر ایسے انہوں نے کہا پیشاپ پیشاپ سب برابر یہ کہا ہے اگر یہ کھا سکتے تو یہ کیوں نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا کہ اس کا پیشاپ پی سکتے ہو تو اس کا کیوں نہیں پیتے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے مقدمہ درج ہوں گے تو دونوں پر ہوں گے اور دفعہ لگے گی تو دونوں پر ایک ہی لگے گی اور نہیں تو بھائی ہم تو نیوٹل آدمی ہمیں بھی تو اوپر مو دکھانا ہے اس نے کہا ہمیں بھی تو آبا گمن ہوتا ہے ہمارے بھی تو پنر جنم ہوگا ہمیں بھی تو کتہ بلی سور نہ بنا دیا جائیں ہم بھی تو اچھے کرم کرنا چاہتے ہیں ایک پر ظلم کریں ایسا نہیں ہو سکتا سب کو بھگا دیا اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں مقدمہ درج نہیں ہوا وہ بچ گیا میرا نہیں تو ابھی پچپن ہو گئے ہوتے بچ گیا وہ نہیں ہو پایا یہی چیز تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ سب کچھ کھائیں گے لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں وہ وہی جانور کھائیں گے جس پر منطر پڑھا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا لیکن ایک بات تو پوائنٹ کی میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور سارے ہندو بھائیوں سے آپ سوال کر سکتے ہو کہ ہندو بھائیوں یہ بتاؤ تمہارے ہاں سارے جانور حرام ہیں ہمارے ہاں جو جانور حرام ہیں ان کا گوشت بھی حرام ہے جو جانور حرام ہیں ان کا دودھ بھی حرام ہے ہمارے ہاں گدھا حرام تو گدھے کا دودھ بھی ہرام ہمارے کتہ حرام تو کتیا کا دودھ بھی حرام ہمارے ہاں سور حرام تو سوری کا دودھ بھی حرام ہم نے کہا آپ کے ہاں سارے جانور حرام ہیں تو چند جانوروں کے دودھ کیسے حلال ہو گئے اور مجھے بتاؤ پنڈت جی میں نے کہا تھا میں نے کہا مجھے بتاؤ پنڈت جی انہی جانوروں کا دودھ تم کیوں پیتے ہو جو جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں یہ ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے مسلمان گائے کھاتا ہے اگرچہ ہندوستان میں بینڈ ہے ہمیں بھی قانون کی عزت کرنی چاہیے ہم بھیس کھاتے ہیں تو اس کا دودھ بھی پیتے ہیں ہمارے ہاں اگر ہمارے ہاں اگر بھیڑ بکری حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال ہے ہمارے ہاں گدھا حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام تو مجھے یہ بتاؤ میرے ہندو بھائیوں تمہارے ہاں تو سارے جانور اگر حرام ہیں تو سب کا دودھ بھی حرام ہونا چاہیے تم بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو گائے کا کیوں پیتے ہو بکری کا کیوں پیتے ہو یہ جانور ہم کھاتے ہیں تو اس کا دودھ بھی پیتے ہیں تم گدھے کا کیوں نہیں پیتے تم سور کا دودھ کیوں نہیں پیتے تم شیرنی کا دودھ کیوں نہیں پیتے کہیں تو کچھ دال میں کالا ہے شنکرہ چار جی بتائیں ایسا کیوں ہے اور شاید وہ یہ بتائیں کہ جر جیس صاحب نے اشارہ صحیح کر کے ہماری گردن فسادی ہے حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ جانور جو مسلمان کھاتے ہیں ہمارے یہاں پر بھی حلال ہیں شاید وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ کرشن جی نے جب ارجن سے کہتا ہے ارجن جب نماز پڑھو تو کیا کہتا ہے یوگی یجید پورے شریر کی ایک سرسائز کر لینا یعنی رکو سجدہ سب اور یہ پڑھنا دونوں ہاتھوں کو ہر دیا نما اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ لینا ہائے ارجن اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ لینا دیکھ لو ہندو مورتی کے سامنے کھڑا ہے لیکن دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھ لیتا ہے سینے پر وہاں رکھ لینا تو وہ رکھ لیتا ہے ہمارے ہاں باندھ لینا رکھتے ہم بھی ہیں وہ بس دونوں ہاتھ جوڑ کر رکھتا ہے ہم دونوں ہاتھ یوں کر کے رکھتے ہیں وہ بھی سینے پہ رکھتا ہے ہم بھی سینے پہ رکھتے ہیں وہ بھی کہتا ہے دل سے ہم چھما مانگ رہے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے ہر دیا سینے پہ رکھ لینا نمہ اور سر جھکا لینا اور کرشن جی کا یہ قادش اور ہے ہائی ارجن مورتی کے سامنے کھڑے ہو جانا لیکن آخیں بند کر لینا میں نے بڑے بڑے پنڈتوں سے پوچھا سر دھرم سنبیلنوں میں جب مورتی کے سامنے کھڑے ہو جب کھڑا ہونے کا حکم ہے تو آنکھیں بند کرنے سے فائدہ کیا ہوا پہ یہ مورتی ہے اب ہمیں مورتی کے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیا تو اب دیکھیں کہ تب ہی نہ فائدہ ہے آنکھ بند ہیں تو اب کیا فائدہ ہوا مورتی کو سامنے رکھنے سے کوئی فائدہ ہوا کرشن جی بتاتے ہیں ارجن ہمیں مورتی کی پوچھا نہیں کرنی ہے مورتی کی پوچھا نہیں کرنی ہے بلکہ مورتی کو روپک ماننا ہے اور عیشور کی کلپنا کرنا ہے اللہ کا تصور کرنا ہے اس لئے آنکھیں بند کر لو تاکہ مورتی کی پوچھا نہ ہو بلکہ پوچھا اوپر والے کی ہو اور یہ تصور کر لو یہ بچار کر لو کہ اوپر والا ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اوپر والے کو اپنے سامنے ایسا ہی ہوگا کتنا زبردستہ دے شکرشن جی کا یہی حکم محمد رسول اللہ دے رہے ہیں جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے لیکن آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا کیوں اس لیے کہ ہماری مسجد میں مورتی ہے ہی نہیں آنکھیں ہر دیا سینے پہ ہاتھ رکھ لو نمہ اور سر چھکا لو انہی سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں رکھ لو ہم سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ منتر پڑھو مہی دیوس سے سویتو پرشتو تھی بسور دیامانہ نیسو پتر آئے اسمان مہی دیوس سے مہان ہے ہمارا وہ دیوتا سویتو ساری کی ساری پرشتو تھی جس کے لیے پرشنسہ ہے کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں یہ پڑھو ساری پرشنسہ اس کے لیے جو مہان ہے اس کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے کرشن جی کہہ رہے ہیں ارجن سے بسور دیامانہ ہائے ارجن اس کے بعد یہ پڑھو بسور دیامانہ وہ بڑا دیالو ہے کرپالو ہے ہم کیا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم بڑا مہرمان انتہائی رحم والا ہے کرشن جی کہتے ہیں اب یہ پڑھو نئے سو پتھا رائے اسمان نئے معنی ناؤں کو پار کرنے والے مشکلوں کو دور کرنے والے سو پتھا یعنی آئے اللہ سو سندر پتھ مانی راستہ رائے چلا ناؤں ہمارے فائدے کے لیے ہائے اللہ ہم کو سندر راستے پر چلا سو سندر پتھ راستہ ہم کو سندر پتھ اچھے راستے پر چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو ہم کیا پڑھتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہائے اللہ ہم کو سراط المستقیم پر چلا ان آیتوں سے لگتا ہے ان منتروں سے کہ کرشن جی بھی پکے اہل حدیث تھے وہ سور فاتحہ پڑھتے بھی تھے اور دوسروں کو پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ کوئی پڑھائے تو گونگے بنے رہنا کہ اسے کچھ مت پڑھنا یہ نہیں تم یہ پڑھو حکم دیتے تھے کہ یہ منتر پڑھو لہٰذا وہ یہ منتر پڑھواتے تھے یعنی سور فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے تو میرے بھائیو اب دیکھئے کیا کہا پنچم سمیہ کرتویا اور یہ بھکتی عبادت پانچ وقت کرنا میں بھی پانچ وقت کرتا ہوں پویت دھرتیست پاگ زمین پر سجدہ کرنا اگر پاگ زمین نہ ملے مرگا چرم مرگ مانی حرن چرم مانی چملہ تو حرن کے چمڑے پر جائے نماز بنا لینا حرن کے چمڑے کو بچھا لینا اور اسی پر ساس ٹانگ سجدہ رکو دانڈاو سب اسی کی اوپر کرنا یعنی حرن کی خال پاک ہے ہندو دھرم کے اندر حلال جانور میں یہ ثابت ہو گیا ہے ہمارے ہاں تو ہر حلال جانور کی خال دباغت دے کر جائے نماز بنائی جا سکتی ہے میرے بھائیو ہندو دھرم بھی کہہ رہا ہے اور شریمت بھاگ بد گیتہ کہہ رہی ہے کہ مرگا چرم حرن کی خال کو بچھا لو رام چندر جی دوڑتی ہوئی حرن کو تیر مار دیتے تو لگ جاتا تھا دوڑتی ہوئی حرن تیر نکالا مارا دوڑتی ہوئی حرن کو لگا ہم لوگ تو کھڑی حرن کو نہیں مار پائیں گے نشانہ چوک جائے گا اور رام چندر جی تو دوڑتی ہوئی حرن کو مار دیتے اور وہ لگ جاتا تھا پتہ چلا رام چندر جی بہت پکے نشانے واز تھے اور صاف لفظوں میں کہہ دوں بڑے پکے شکاری تھے نشانہ چاہم